السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے حج کے متعلق یہ چوتھا سبق ہے دھیان سے سنئے حج کے سفر میں مشقت اور مجہدہ ہوتا ہے اس کا خاص خیال دکھنا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تیرے عمرے کا ثواب بقدر تیری مشقت کے ہے اس لیے یہ بات تو ظاہر ہے کہ اس سفر میں جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی عجر ہوگا مگر یہ بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ وہی مشقت باعی سے عجر ہے جو ممدوح ہو ممدوح ہونے کا مطلب یہ ہے جس کی تعریف بیان کی گئی ہو بے وجہ کی مشقت ممدوح نہیں ہوتی بخاری شریف میں ایک قصہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جس کی ہاتھ میں رسی بندی ہوئی تھی اور دوسرا شخص اس رسی سے اس کو کھیچ کر تواف کرا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی ہی کو کات دیا اور فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر کھیچو بظاہر یہ شخص نابینا تھے یا کوئی اور عارضہ ایسا تھا جس کی وجہ سے نے دوسرے شخص کی ضرورت تھی اسی طرح ایک اور قصہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو شخص کسی رسی وغیرہ سے بندے ہوئے چل رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے یہ منت مانی ہے کہ اسی طرح آپس میں بندے ہوئے تعبہ تک جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رسی کو توڑ دو یہ منت صحیح نہیں ہے منت تو نیک کام میں ہوتی ہے یہ شیطانی حرکت ہے اس لیے حج میں مشقت وغیرہ ہوتی ہیں اسے برداشت کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور آئے یہاں اس کا مطلب ہندوستان سے پیدل جانا نہیں ہے یہ خیال رکھنا کہ ہندوستان سے پیدل آرہا ہے نہیں مکہ پہنچ گیا اب مکہ سے جتنے ارکان ہیں وہ پیدل کرے میں مکہ سے مینہ پیدل جا رہا ہے مینہ سے مصدلفہ پیدل جا رہا ہے مصدلفہ سے عرفات پیدل جا رہا ہے عرفات سے مصدلفہ یعنی یہ جتنے بھی ارکان ہیں حج کے وہ ارکان جانا پیدل کر رہا ہے سارے ارکان یہ مطلب ہے جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور آئے اس کے ہر ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے سات سو نیکیاں لکھی جائیں گی کسے نے عرض کیا حرم کی نیکیوں کیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہر نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے امام حاکم نے یہ روایت نقل کی ہے اس حساب سے سات سو نیکیاں سات کروڑ کے برابر ہو گئیں اور ہر ہر قدم پر یہ ثواب ہیں تو سارے راستے کا ثواب کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے ایک حدیث میں آیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو وسیعت فرمائی تھی کہ پیدل حچکیہ کرو پھر اوپر کے حدیث بیان کی اور متعدد حدیث میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ مسجد حران میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے حسن بصری فرماتے ہیں حرم میں ایک روزہ ایک لاکھ روزوں کا ثواب رکھتا ہے اور ایک در ایک روپیہ صدقہ ایک لاکھ روپیہ صدقہ کا ثواب رکھتا ہے اور اسی طرح ہر نیکی جو حرم میں کی جائے غیر حرم کی ایک لاکھ کے برابر ہے بہت بڑی سعادت مندی ہے حش پر جانے والوں کے لئے اس کے لئے وہاں پر جا کر نیکیاں کمائیں اور ایک بات کا خاص خواہد رکھنا حرم محترم میں ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے وہاں کا گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے بعض علماء نے مکہ مکرمہ میں قیام کو مکروح لکھا ہے کہ گناہ آدمی سے ہوئی جاتا ہے اور وہاں گناہ کرنا بہت سخت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کا نام ہے رکیہ کہتے ہیں جو حرم سے باہر ہے کہ میں ستر گناہ کرلوں یہ اس سے بہتر ہے کہ مکہ مکرمہ میں میں ایک گناہ کروں اس لئے حرم شریف کے اندر گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرم شریف کے قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے تحجد کا وقت ہے بس ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا کھویا ہوا دین تو ہمیں واپس دے دے اور ہمارا کھویا ہوا قرآن تو ہمیں واپس دے دے اور اللہ جناتوں کے بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے اور انسانوں کے بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ مدینہ منورہ کی تحجد کی دعا ہے ہمارے ہاں تحجد کا وقت ہے اس وقت میں اور مدینہ منورہ کی تحجد تین بچ کر چالیس منٹ ہو رہے ہیں مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد و عرد کو ہر مین شریفین کی سعادت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے عافیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ یہاں آنے کی اللہ تعالیٰ اسباب بنائے سب کے لئے آمین 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 السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين